بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وَلَأَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَاءِ مَجْمَعِينَ الٰى قیامِ يوم الدین امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں شہادت حضرت فاطمت الزحرہ صلوات اللہ وسلم علیہہ کی تازیت پیش کی جاتی ہے آج سولہ جنوری دو ہزار بیس اور بیس جماعت السانی چودہ سو اکتالیس ایشو بہت زیادہ ہوت ہے اور بہت زیادہ وائرل ہوا ہے اور وہ یہ کہ تبوک میں برفباری ہوئی ہے اور یہ علامت ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی تو اس حوالے سے گفتو کرنی ہے اور اس زمن میں جن روایات کو نقل کیا جا رہا ہے وہ شیعوں میں بھی ہیں اور سنیوں میں بھی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر آیا کہیں کوئی ایسی روایت ہے کہ جس میں یہ ذکر ہوا ہو کہ جب عرب سرزمین پر برفباری ہو تو یہ علامت ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی تو اس سے پہلے کہ اس موضوع کو ڈسکس کریں ہم توجہ دلائیں کہ پورے میڈلیس میں اور خصوصاً سعودی عرب میں عموماً برفباری نہیں ہوتی لیکن بعض جگہوں پر برفباری ہوتی بھی ہے مثال کے طور پر فلسطین میں لبنان میں کبھی کبھی اسی طرح سے شام کے بعض علاقوں میں اب یہ ذہن میں رہے کہ تبوگ جو ہے وہ سعودی عرب کا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر پہلی دفعہ یہ برفباری نہیں ہوئی انہی چند سالوں میں تیس نومبر دو ہزار سولہ کو بھی ہوئی ہے اسی طرح سے جنوری دو ہزار سولہ کو ہوئی ہے جنوری چھبیس دو ہزار اٹھارہ کو ہوئی ہے اور مارچ قدس دو ہزار انیس کو ہوئی ہے اور اس دفعہ دس جنوری دو ہزار بیس کو ہوئی ہے تو پہلی بات تو یہ کلیر ہو جائے کہ یہ برفباری اس دفعہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی یہ بھی ذہن میں رہے کہ تمام دنیا میں انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے کہیں گرمی کہیں سردی تو یہ ایک بالکل الگ جوگریفکل موضوع ہے اسی طرح سے جو اصل موضوع ہے اس کی جانے بھماتے ہیں وہ یہ کہ کیا کسی روایت میں یہ جملہ ہے کیونکہ تفاق سے اس روایت کو اس وقت شیعہ حضرات بھی استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ میں طالبان یا دیگر افراد بھی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے فائدے میں بھی جا رہی ہے کیونکہ وہ سیاہ پرچموں کو مسیوس کرتے ہیں اب یہ ذہن میں رہے کہ سیاہ پرچم اہل بیت علیہ السلام کی علامت کے ادبار سے روایات میں ان کا ذکر ہوا لیکن وہابی حضرات اور خصوصاً طالبان اس کو اپنے لیے مسیوس کرنا چاہتے ہیں لہٰذا اس وقت وہابی دنیا میں بھی بعض زگہ اور بعض زگہ مؤمنین میں یہ موضوع ڈسکس کیا جا رہا ہے اور اس کا اصل حدف کیا ہے تو اصل حدف یہی ہے کہ جو سیاسی موضوعات چل رہے ہیں ان کو گرم کیا جائے اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ پہلے بھی ہم گفتبو کر چکے اور مؤمنین کی توجہ دلائیں اور وہاں پر ہم نے بہت سارے موضوعات کو ڈسکس کیا ہے ایران کے حالات عراق کے حالات اسی طرح سے یورپ اور امریکہ کے حالات اسی طرح سے نوجوانوں کے حالات رشیداریاں خواتین کے حالات جنسی مسائل سیاست میں کیا ہوگا تجارت میں کیا ہوگا خاندانوں کے کیا مسائل ہوں گے تو ان سارے موضوعات کو ہم نے الگ الگ ڈسکس کیا ہے جو انشاءاللہ دوبارہ تفصیل سے کبھی اب ڈسکس کریں گے تو پہلی بات یہ کہ جو بھی الامت ظاہر ہو بلکہ سب سے پہلے ہی ڈسکس کرتے ہیں کہ روایتوں میں الائمِ ظہور یعنی ظہور امام زمان کی علامتوں کا ذکر ہوا ہے اور اس کا اصل حدف یہ ہے کہ ہم لوگوں کی توجہ رہے اور زندگی میں اس کی ایک اہمیت ہو اور توجہ رہے اس عنوان سے کہ جب بھی کوئی الامت ظاہر ہو تو ہم تیار ہو جائیں لیکن یہ نہ کہیں کہ اب فوراں ظہور ہی ہونے والا ہے بلکہ کیفیت ایسی ہو کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے چاہے ظہور ہو فی الحال یا نہ ہو ظہور ابھی ہو یا دو مہینے بعد ہو یا دو سال بعد ہو یا بیس سال بعد ہو یا دو سو سال کے بعد ہو اصل موضوع یہ ہے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے علامتوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں اور زیادہ تیار ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس اب ظہور ہونے والا ہے پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ مثال کے طور پر ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت جو جس کا ذکر ہوا کہ مصری اپنے حاکم کو قتل کر دیں گے تو یہ قتل کا سلسلہ ابھی بھی ہوا انوار السادات کو قتل کیا خالد اسلام بولی نے اور یہ قتل کا سلسلہ پہلے بھی ہو چکا تھا یا مثال کے طور پر مسجد کوفہ کی دیوار کا خراب ہونا علامت ظہور امام زمان علیہ السلام میں سے ایک ہے اور یہ دیوار ابھی بھی خراب ہوئی اور پہلے بھی ہو چکی تھی کوفے میں سلاب آنا تو یہ پہلے بھی آ چکا تھا ممکن ہے کہ ابھی بھی آئے اور اس کے بعد بھی آئے تو ان چیزوں کے بعد ہمیں تیار تو ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب سلاب آ گیا تو پس اب ظہور ہونے والا ہے یہ ہے اصل موضوع کیونکہ ہوتا ہے اس سے کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور جب ایسا دو یا چار دفعہ ان کے ساتھ زندگی میں ہوگا مثال کے طور پر سوشل میڈیا میں آج یہ کہا جائے کہ امام کا ظہور ہونے والا ہے بعض گھروں میں ماں اپنے بچوں سے کہیں بس مولا آنے والے ہیں وہ بچہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے پتا چلا کہ بیس سال تک ظہور نہیں ہوا پھر ایک موضوع اٹھا پھر بیس سال تک نہیں ہوا تو ممکن ہے کہ وہ امام زمان علیہ السلام کے وجود کا اور ظہور کا مخالف ہو جائے لہٰذا سب سے پہلے ہم گزارش کرتے ہیں مومنین سے کہ وہ کسی بھی سیاسی مقصد کے لیے یا کسی بھی عنوان سے اس قسم کی گفتگو نہ کرے کیونکہ یہ چیز لوگوں کو دیندار بنانے کا سبب لگتی ہے بظاہر کچھ دین کے لیے لیکن لانگ ٹرم میں ان کو بے دین بنانے کا اور امام زمان علیہ السلام سے دوری کا سبب بنے گی لہذا ہمیں یاد ہے کہ جس وقت نائنٹی ٹو میں امریکہ نے حملہ کیا تھا ایراق پر اور اس حملے کا نام رکھا تھا ڈیزرڈ اسٹروم کیونکہ روایتوں میں ایک جگہ خود ہم نے دیکھا تھا توفان السیوف بغداد پہ آئے گا یعنی تلواروں کا توفان اور یہاں پر ایک ریزمبلنس تھی ڈیزرڈ اسٹروم کی کہ ریگستانی توفان کیونکہ توفان یہاں پر مشترک تھا تو خود میں نے حضرت آیت اللہ العظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ظہور ہونے والا ہے کیونکہ اسی میں ایک اور چیز نظر آ رہی تھی ستر سالحین کا قتل پشتے کوفہ میں ہوگا اور پشتے کوفہ سے مراد نجف ہے اور وہاں پر کافی تعداد میں علماء کا قتل ہوا تھا اور آگر خوی کو گرفتار کر کے لے گئے تھے اور اس وقت تک علم نہیں تھا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں یا ان کو مار دیا جائے گا لہٰذا خود میں نے سوال کی آیت اللہ العظمہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ سے کہ بظاہر ایسا رکھتا ہے کہ ظہور قریب ہے تو کیا کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ ظہور ابھی ہو یا دو سو سال کے بعد ہو بہترین عمل یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے یعنی ہمیں تیار ہونا چاہیے اب ہم آتے ہیں اس روایت کی جانب جس کو اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر واقعا آیا ایسا کوئی جملہ ہے کہ جب عرب میں برفباری ہو جائے تو تیار ہو جانا ظہور کے لیے تو یہ روایت اتفاق سے سننی کتب میں موجود ہے لیکن یہ کس طرح سے ایسے بیان کرتے ہیں یہ مصدرہ کے حاکم سے اس وقت نقل کی جا رہی ہے لیکن اس کا جو اصل سورس ہے وہ سننے ابن ماجا ہے اور سننے ابن ماجا میں یہ نقل ہوئی اس کے بعد بہت ساری کتب اہل سنت میں یہ نقل ہوئی اسی طرح سے شیعوں میں بھی یہ روایت ہے اور دو طرح سے نقل ہوئی ہے تو سب سے پہلے سننے ماجا کہ جس کا ترجمہ کیا ہے مولانا محمد قاسم امین صاحب نے اور یہ چھپیئے مکتبت العلم سے اس کی جل نمبر تین کتاب الفتن اور اس میں ایک چپٹر ہے باب و خروج المہندی کہ جو چپٹر نمبر 34 ہے اور اس میں جو روایت ہے اس کا نمبر ہے 4082 یہ روایت ہے اس کو ہم اردو میں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں آخر میں جہاں پر ضرورت ہوگی تو صرف عربی کے اس حصے کا ترجمہ کر دیں گے باب حضرت مہندی کی تشریف آوری حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ ہمیں کہنا چاہئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو انہوں نے کہا ہے اسی حصہ سے ہم نے کہا کہ خدمت میں حاضر تھے کہ بنو حاشم کے چند نوجوان آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں اور رنگ متغیر ہو گیا میں نے ارز کیا ہم مسلسل آپ کے چہرے انور میں ایسی کیفیت دیکھ رہے ہیں جو ہمیں پسند نہیں یعنی ہمارا دل دکھتا ہے فرمایا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس گھرانے کے افراد ہیں جن کے لیے اللہ تعالی نے دنیا کی بجائے آخرت کو پسند فرمایا ہے اور میرے اہلِ بیت اب ایامِ فاطمیہ ہیں تو اس روایت میں اس جانبی توجہ رہے کہ آپ غم فرما رہے ہیں کس بات پر کہ میرے اہلِ بیت پر ظلم ہوگا میرے بعد میرے اہلِ بیت میرے بعد ان قریب ہی آزمائش اور جو عربی میں یہاں پر ذکر ہے وہ ہے سَيَلْقَوْنَ بَعْدِ بَلَا یعنی مشکلات میں کرفتار ہوں گے اور سختی اور جلاوطنی کا سامنا کریں گے یہاں تک کہ مشرق کی جانب سے ایک قوم آئے گی جس کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے اب یہ ذہن میں رہے گی یہ سیاہ جھنڈوں کا تعلق ہے امامِ زمان علیہ السلام کی فوج سے اس کو اس وقت طالبان مسیوس کر رہے ہیں اور انہی جھنڈوں کو دائش نے یعنی آئیس آئیس نے بھی مسیوس کیا تھا اور یہ جو مسیوس کیا تھا اپنے فائدے کے لیے انہیں روایات کو استعمال کیا تھا یہاں تک کہ مشرق کی جانب سے ایک قوم آئے گی جس کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے وہ بھلائی مانگیں گے انہیں مال نہ دیا جائے گا اب یہاں پر انہوں نے اس کا ترجمہ مال کیا ہے کہ جو مناسب نہیں ہے کیونکہ روایت میں ہے وہ خیر مانگیں گے وہ بھلائی مانگیں گے انہیں مال نہ دیا جائے گا وہ قتال کریں گے انہیں مدد ملے گی اور وہ جو خزانہ یعنی وہ جو بھلائی وہ مانگ رہے تھے حاصل ہو جائے گی لیکن وہ اسے قبول نہیں کریں گے بلکہ میرے اہلِ بیعت میں سے ایک مرد کے حوالے کر دیں گے وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ اس سے قبل لوگوں نے زمین کو جور ستم سے بھر رکھا تھا سو تم میں سے جو شخص ان کے زمانے میں ہو تو ان کے ساتھ ضرور شامل ہو اگرچہ اگر برف پر گھٹنوں کے بل گھسٹ کے جانا پڑے اور عربی میں اس کے لئے روایت ہے وَلَوْحَبْوَنْ عَلَسْسَلْجِ تو یہاں پر قطعن یہ مراد نہیں ہے کہ وہ زمانے میں برف باری ہوگی بلکہ یہ ایک محاوراتی گفتگو ہے اگرچہ تمہیں گھٹنے کے بل گھسٹتے ہوئے برف پر چلنا پڑے یہ ذہن میں رکھیں کہ عربوں میں وہ زمانے میں بھی اور آج بھی یاد رکھیں کہ برف کے اوپر گھسٹ کے چلنا زیادہ سخت ہوتا ہے اسی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ گرمی کے زمانے میں کہیں نہ کہیں انسان پناہ لے سکتا ہے لیکن اگر سردی بہت ہو تو اس میں امباد زیادہ واقع ہوتی ہے تو یہاں پر قطعن یہ مراد نہیں ہے کہ اس وقت جب امام کا ظہور ہوگا تو عرب میں برف باری ہوگی بلکہ یہاں پر محاوراتی گفتگوئے اگرچہ تمہیں برف پر گھٹنیوں کے بل گھسٹ کے ہی پہنچنا پڑے تو ضرور پہنچنا اور امام مہندی علیہ السلام کی نصرت کرنا دوسرا ترجمہ سنن ماجہ کا ہے جس کا ترجمہ کیا ہے ابو لالہ محمد مہیدین جہانگیر صاحب نے اور انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے اس کے ترجمے میں فَمَنْ اَدْرَكَ ذَالِكَ مِنْكُمْ فَلْيَعَتِهِمْ وَلَوْحَبَّنْ اس روایت کو بھی آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ دیتے ہیں حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے بنو حاشم سے متعلق بنو حاشم سے تعلق رکھنے والے کچھ نوجوان وہاں آئے جب نبی اکرم نے انہیں دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ تبدیل ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں میں نے عرض کی ہم آپ کے چہرے پر ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ہم ایسے گھرانے کے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دنیا کے بجائے آخرت کو پسند کیا ہے میرے بعد میرے خاندان کے لوگ آزمائش الگ تھلگ ہونے دور بھگا دیے جانے کا سامنا کریں گے یہاں تک کہ مشرق کی طرف سے قوم آئے گی جس کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے وہ بھلائی طلب کریں گے جو انہیں نہیں دی جائے گی وہ لوگ جنگ کریں گے تو ان کی مدد کی جائے گی جو انہوں نے مانگا وہ انہیں دے دیا جائے گا تو اسے وہ قبول نہیں کریں گے پھر وہ حکومت میرے خاندان کے ایک فرط کے سپت کر دیں گے جو کر دیں گے تو وہ اسے انصاف سے بھر دے گا بلکل اسی طرح جیسے پہلے ان لوگوں نے اسے ظلم سے بھر دیا تھا تم میں سے جو شخص اس فرط کو پائے تو وہ اس کے پاس جائے اگرچہ اسے برف پر گھٹنوں کے بل جانا پڑے تو یہاں پر بھی کیا ہے گھٹنوں کے بل جانا پڑے کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں برف باری ہوگی یہاں پر یہ چیز مہاورتن شدت کے عدبار سے بیان ہوئی ہے کہ اگر برف ہو اور تم چلنے کے قابل نہ ہو تو بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈالو اور امام مہندی علیہ السلام کی نصرت فرماؤ اور اسی طرح سے اب یہاں پر گفتگو ہے کہ یہ جو موضوع ہے اسی بلکل مہاورے کے ساتھ ایک اور موضوع ہے اور وہ ہے جو کتب شیعہ میں ان روایتوں کا بھی ذکر ہوا ان کو ہم دوبارہ بیان نہیں کر رہے لیکن ایک اور روایت ہے جو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل ہوئی اور یہ روایت نقل فرمائی ہے عمالی شیخ صدوق میں جناب شیخ صدوق نے اسی طرح سے ملہ یحضر الفقی میں بھی جناب شیخ صدوق نے اور دیگر کتب میں بھی یہ روایت نقل ہوئی مثال کے طور پر غیبت میں یہ نقل ہوئی اسی طرح سے بحار الانوار میں اور دیگر کتابوں میں بھی روایت نقل ہوئی لیکن اس روایت کو جس کو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ملہ یحضر الفقی اور عمالی شیخ صدوق سے اس میں بھی اسی جملے کا ذکر ہے اگرچہ تمہیں گھٹنے کے بل یا گھسیٹتے ہوئے یا دونوں یا چاروں حاتماؤں سے چلتے ہوئے برف پہ ہی کیوں نہ جانا پڑے لیکن یہاں پر موضوع ظہور نہیں ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر بھی کسی چیز کی اہمیت کو مولا علی بتا رہے ہیں اور وہ ہے مزد کوفہ ملہ یحضر الفقی اور عمالی میں ایک روایت مولا عمر المؤمنین علیہ السلام سے مزد کوفہ کی فضیلت میں نقل ہوئی جس میں مزد کوفہ کی اہمیت کو بتایا گیا انبیاء نے انبیاء کا یہ مقام ہے انبیاء نے یہاں عبادت فرمائی اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے فرزن یعنی امام مہندی علیہ السلام کی بھی یہ جگہ ہوگی اور اس کے بعد مولا عمر المؤمنین نے مزد کوفہ کی جانب مسلمانوں کی توجہ دلائی کہ یہ ایک منتخب شدہ جگہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اور یہاں پر آو اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہاں پر کیسی برکت ہے یعنی مزد کوفہ میں تو وہ دنیا بھر سے یہاں پر آتے اگرچہ گھٹنوں کے بل یا بالفاظ دیگر دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل برف پہ چل کے ہی کیوں نہ پہنچتے یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو امام نے فرمایا اور اسی محاورے کا استعمال کیا اسی جملے کا استعمال کیا تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ مزد کوفہ جائیں برف کے زمانے میں تو یہاں پر امام زمان علیہ السلام کی نصرت والا موضوع نہیں ہے یہاں پر مزد کوفہ کی فضیلت ہے کہ وہاں پر جاؤ اگرچہ تمہیں دونوں ہاتھ پاؤں سے گھسٹتے ہوئے ہی کیوں نہ جانا پڑے حببن علالعرض یہ حببن کے معنی ہیں جس طرح سے بچہ گھٹنیوں چلتا ہے بلکل اس طرح سے بھی جانا ہو تو جاؤ تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ جو تبوک میں برفباری ہوئی ہے اب یہ کہنا اب یاد رکھیں کہ اس وقت مثال کے طور پر طالبان بھی اپنے آپ کو دوبارہ وجود میں لانا چاہ رہے ہیں جس طرح سے جرنرل اسلم بیک صاحب نے تقریر کی ان کی نیت پر ہم شک نہیں کرتے لیکن طالبان کو پہلے بھی آزمایا جا چکا ہے تصور کیا جا سکتا ہے کہ دوبارہ وہ ظلم نہیں کریں گے لیکن یہ وہی طالبان ہیں کہ جنہوں نے پاور میں آنے کے بعد افغانستان میں کس طرح سے اہل بیت کے چاہنے والوں کے قتل عام کے بازار کو گرم کیا تھا حتی مہمان کو بلا کر یعنی جناب سید مزاری کو بلا کر جو وہاں پرشیوں کے لیڈر تھے کس طرح سے ان پر ظلم کیا تھا اور اس کے بعد انہیں قتل کیا تھا اب دوبارہ انہیں پاور میں لانے کے لیے اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں اور ممکن ہے کہ ایک سیاسی ادبار سے مومنین بھی اس میں شرکت کریں اور دعا ہے کہ اگر یہ پاور میں آئیں تو خداوند بارک وطالعہ ان کو ہدایت پر رکھیں لیکن جب ایک دفعہ پہلے تجربہ ہو چکا ہے تو بعد میں بھی انسان کو تھوڑا سا گھبرانا چاہیے خداوند بارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت سمع عمال فرمائے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب کو ان کے آوان اور انسار میں شریک فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین